آزادی آزادی کے اس قسریہ بانے میں بھارت کے کونے کونے سے دیش پریمیرن مانکرون نے اپنے لہو کا رنگ پی رویا ہے ایسے ہی لہو کا ایک کترہ ہمارے بھارت کے پروتر راج آسام سے ہے لہو کے اس کترے کا نام کسل کونر ہے جن کا جن 21 مارچ 1905 کو آسام کے گولا گھاٹ جلے میں ستھت سرو پتھار اونو منڈل کے بالی جان گاؤں میں ہوا تھا بالک کسل کونر جب اپنی پرارمبک سکولی سکچھا لے رہے تھے تب ہی سے وہ ایک ستے وادی سواب کے بالک تھے سروات سے ہی وہ مہاتمہ گاندھی کی بچار دھاراؤں سے بہت پرباویت تھے اور اپنے دیش کو انگریجی حکومت سے آزاد کرانے کی الگ چگانے میں جھٹ گئے تھے اپنے گرام بھاسیوں میں سکچھا کا سنچار کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گرام کے سمیب ہی ایک پرائمری سکول کا نیروان کیا تتھا اس میں سکچھک کے طور پر کام بھی کیا سن 1942 میں جب مہاتمہ گاندھی نے انگریجو بھارت چھوڑو پوٹ انڈیا مومنٹ کا آگاس کیا تو سمست بھارت اس میں کود پڑا کسل کور جو اب ایک یوہ کراں تیویر تھے اپنی پوری تنمیتہ کے ساتھ گاندھی جی کے بتایا ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے اس آندولن میں سکریہ ہو گئے پرانتو تبھی 10 اکٹوبر 1942 کو کچھ اتی اتصاہی آندولن کاریوں نے سرو پدھار ریلوے سٹیشن کے نکٹ سکن نالا نامک برساتی نالے کے اوپر بنے ریلوے پولیا سے ریلوے سلیپرز کو نکال کر ہٹا دیا پرانام سرو اس پر سے گجرنے والی بیٹیس سرکار کی ملٹی ٹرین درو ہٹنا گرست ہو گئی اور اس میں کئی انگریج سے نکو کی جان چلی گئی اس بھیشن چھتی سے بخلائی ہوئی برٹیس سرکار نے آنن فانن میں کاروائی کرتے ہوئے اس علاقے کے سب سے مخر سوطن ترتا سینانی کسل کومر کو گرفتار کر لیا اور انہیں اس ٹرین درو ہٹنا کا مخیاروپی بنا دیا واسطب میں کسل کومر گاندھی بادی وچار دھارا ایوں اہنسہ کے پرودھا تھے پرانتو انگریجوں کو کسی بھی حالت میں اپنا پرتشودھ لینا تھا انہوں نے کومر پر جھوٹا مقدمہ قائم کیا سوی بھرجی گواہوں اور طریقوں کا استعمال کر کومر کو اس ٹرین درو ہٹنا کا دوسی قرار کر دیا انگریجوں کی انیائے ووستہ نے کسی کی ایک نہ سنی اور انہوں نے کسل کومر کو جورہات سینٹرل جیل میں ڈال دیا جہاں وہ دو سو اکیس دنوں تک قید رہے ایک سو اکیس دن سنوائی کے دوران تثہ ایک سو دن اپنی سجا یعنی فاسی کے انتظار میں پرانتو ناز ہے ہمیں اپنے سورویر پر جنہوں نے اپنے ساتھ ہوئے سنیائے کو بھی اپنی ماتربھومی کے بھال پر اپنا رکت لکبانا اپنے فاسی دیے جانے کے پہلے جب ان کی پتنی پرہاوتی ان سے ملنے جیل میں آئی تو دیاگنیشت کومر نے اپنی پتنی سے کہا مجھے گرب ہے کہ اس ور نے یہاں قید ہجاروں سوطنططہ سیناریوں میں سے کیول مجھے اس مہانہ ہوتی کے لئے چنا ہے اپنے سسر کے اس بے باکپن کو یاد کرتی ان کی جیشت پوتر ودو سریمتی ہارنی کومر کہتی ہیں پھر آیا وہ دن پھر آیا وہ دن پھر آیا وہ دن پھر آیا وہ دن پھر آیا جون 1940 پھاسی کا دن کنٹو اس دن بھی ہمارے بیر سپوت نیڈر نیربھی ملنگ قدموں سے فانسی گھر کی اور بڑھ چلا راستے بھر ان کلاب زندہ باد اور سوطنطر بھارت کے نارے لگاتا ہوا جیل کی چار دیواری کو گنزائی مان کر گیا فانسی کے فندے کا ورن کرتے سمیں بھی گن گناتا رہا اور اپنی مات رو بھمی پر اپنا سروس نیچھاور کر گیا ایسے ویر سپوت کو ہمارا ست ست نمن ست ست نمن آزادی کے عمریت محدثوں پر آئیزی آرپی ایف این ایف آر سری پرنو کمار کے نیترت میں آرپی ایف این ایف آر کے ٹیم پورپتر بھارت کے اس مہان پتر کو سدھا شمن آرپیت کرتی ہے موسیقی موسیقی ہے پا مول پا لو آنا